کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا دیکھو آخر میں بات یہ ہے کہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ انبیاء کے طریقے پر ہے ان کا اپنا کوئی وضا کردہ نہیں ہے ان کا طریقہ انبیاء پر ہے انبیاء نے کتنی صحیحیں کی ہیں اچھا کسی کو گھر بیٹھ کے نبوبت نہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلد داتا ہوئی وہ کہاں ہوئی آگ میں ہوئی اور وہ خلد جو تھی نتیجہ وہ کس چیز کا نتیجہ تھی تسلیم اور رضا کا نتیجہ یہ کمال تسلیم اور رضا تھا کہ جب پھینکا گیا آپ کے قبل اتار کے آپ کو پھینکا گیا تھا آگ میں تو حضرت جبرائیل آگائے اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم اگر آپ کو تو میں ایک پر مارکس کو آپ کو دور پھینک دوں یا آپ کو اپنے پروں میں لے لوں تو آپ نے فرمایا نہیں میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں تو جب آپ آپ کے نزدیک پہنچے تو اللہ تبارہ و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا آپ کو کہ جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کلنا یا نا رکھونی برداؤں و سلامون علیہ ابراہیم اب سلامون علیہ ابراہیم جو ہے نا یہ اس صبر اور رضا کا نتیجہ ہے کہ سلامتی ہو ابراہیم پر اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کی جیسے سوال تو اللہ کی طرح سے سلام آیا کس بات پر آیا تسلیم تسلیم و رضا پر آیا کہ جب وہ سلامتی آئی تو سلامتی وہ خلد کی شکل میں آئی اور وہاں آپ کو وہ خلد پہنائی گئی وہ جنت کا کرتہ پہنائی آگئے آپ کو جس کے نتیجہ یہ وقت آپ کھنڈی ہوگئی اور آپ اس میں چیلیس روز رہیں تو بات یہی ہے جس نبی کو بھی ملا دوران امتحان ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر یہ آیا تھا جب طوفان میں تھی کشتی آتی وہاں آپ کو خلد بنائی گئی کہ صحیح اس کے حکم سے ہے صحیح جو ہے یا بندے کی خواہش سے کہ وہ چاہتا ہے اس سے ملنا تو اس کیلئی صحیح کرتا ہے یا وہ حکم دیتا ہے بھی ملے لیے صحیح کرتا ہے دیکھو صحیح تو توفیق کے بڑھنا ہی ہے لیکن ارادہ بندے کا ہے بندہ اپنی قوت اور سونچ کے مطابق کی کام کرتا ہے صحیح تو بندے کی ایک تدبیر ہے یا صحیح مجید اللہ اس نے اخلاص کرتا ہوتا جائے گا اتنے ہی کمال ہوتا جائے گا نتیجہ دیکھ رہی ہے نتیجہ تیکھو جب بندہ نتیجہ پہ ہوتا ہے نا تو پھر اخلاص نہیں رہتا طلب آجاتی اس کی طلب ہو جاتی ہے پیدا تو اخلاص جو ہوتا ہے وہ بے طلب ہوتا ہے اگر میں نے یہ کیا تو اس کا کچھ تو ملنا چاہیے کچھ تو ملنا چاہیے اچھا میں یہ فکرت ہے اس لیے بے سبریہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ تحت الازباب ہے اور ازباب کا نتیجہ کیا ہے جب تحت الازباب ہے تو اس کی ہر صحیح کا نتیجہ چاہتا ہے یہ تدبیر کر رہا ہے نا صحیح کی مطابق تو اب تدبیر کا یہ نتیجہ چاہتا ہے اور نتیجہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا ہو میری طلب پوری ہو تو صحیح سے صحیح اصل میں لا الہ الا اللہ الگ ذکر ہے اور اللہ ہوا الگ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کے جو ہیں وہ دو ضربی بھی ہے یعنی دو مراتب بھی ہیں سی ضربی بھی ہے یعنی تین مراتب ہیں اور چار ضربی بھی ہے یعنی چار مراتب ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مقتدی ہوتا ہے اس کے لئے آسانی کے لئے پہلے اس کو دو ضربی کرایا جاتا ہے تاکہ اس کو عادت پڑے پھر جب وہ کچھ عرصے دو ضربی کرتا ہے اور اس کا دل اس میں لگنے لگتا ہے تو پھر اس کو صحیح ضربی کرایا جاتا ہے جب وہ صحیح ضربی کو سمجھ لیتا ہے اور اس میں ذکر میں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو چار ضربی کرایا جاتا ہے اور جب چار ضربی اس کا کامل ہوتا ہے تو پھر اس کو کبھی صرف اللہ پر اور کبھی اللہ ہو پہ لائے جاتا ہے اچھا اب اگر دیکھا جائے تو حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کا مراتب ایک مرتبہ ذکر کا جو ہے وہ تین سال میں مکمل ہوتا ہے وہ بھی کہ اس میں وہ رات دن لگا رہے ہیں صحیح کرتا رہے اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بارہ حروف ہیں اور اسی طرح محمد رسول اللہ کی بارہ حروف ہیں اچھا لا الہ الا اللہ کی جو بارہ حروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے ہیں اور ایک رات کے ہیں وہ لوگوں نے ذکر کے ہوجدو ہے وہ صحیح کرتے ہیں شامل چھوٹے ہیں دائے کاملے پر لایا اور پھر یہاں نہ کرے اور گلدن بھبتے ہیں اللہ کے زرور لگے آئین سنی درد اب دائے سے کچی جاتی ہے کچی جاتی ہے اور اللہ سے نراتی ہے پہلے مرتبے میں ہم نفی کو پختہ کرتے ہیں دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں جب تو نماز کا سب سے پہلا عمل کیا ہے نماز کے تیاری میں سب سے پہلا عمل وضو ہے ہے نا یہ بات اب وضو سے مراد جو ہے وہ اگلاز دنیا ہے یعنی کہ دنیا کی غلازتوں کو رفع کرنا اس کا ظاہر ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں مو ساف کر رہے ہیں لیکن اس کی باطلی نیت جو ہے ممانوی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی غلازت سے اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں اور جب تک دنیا کی غلازت سے پاک نہیں ہوتا آدمی جب تک نماز کے لیے مسلح پہ قدم نہیں رکھ سکتا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ آگ لینے گئے تھے آپ کی زوجہ کو درزہ تھا نا آپ آگ لینے گئے تھے تو کیا حکم ہوا تھا کہ یہ موسیٰ اپنی چپلیں اتار دو کیونکہ رب کے سامنے آ رہے تھے نا جب رب کا سامنا ہوتا ہے تو کہا نالے نے اتار دو اپنی یہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہی دنیا کی محبت ہے کہ اس کو نکال دے بھار پہلے دنیا کی غلازتوں کو پہلے دور کر دے پھر میرے سامنے آ اب یہ کلیا ہے یہ رب کے سامنے آنے کا تو نماز پڑھنے جارہے ہو تو کیا کرنے جارہے ہو رب کے سامنے حاضری دینے جارہے ہو ہر خیال سے ہر محبت سے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آذان ہوتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جسے کو کسی کو نہیں پچانتے اللہ علیہ وسلم کیوں کہ وہ رب کے سامنے آرہے ہوتی تو تو وضو اسی لئے کرایا گیا کہ سارے اقلازتوں کو پہلے تو پاک کر دے ساف کر لے اپنے اندر سے پھر اس پہ آپ مسلحے کیونکہ مسلح جو ہے جائے امبی آئے ہاں یہ جائے نماز جو ہے وہ جائے امبی آئے یہ آدم علیہ السلام کی بھی جگہ ہے اور یہ عبراہیم علیہ السلام کی بھی جگہ ہے ہاں یہ مقام عبراہیم بھی ہے ہمیں مسلح کی امیت کا نہیں پتا ہم نہیں سمجھتے تو مسلح کیا چیز ہے یا بچھایا جاں جاں کر دیا آئے سمجھتے تو یہ جائے امبی آئے تم وہاں کھڑے ہو رہے ہو جو امبی آئے کا مقام ہے اس عمد کو اتنے بڑا عزاب آئے اللہ تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے اس پہ مہربانی فرمائی ہے فیضہ وادسہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیل کرے گا اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ جائے امبی آئے ہے تو یہ جائے امبی آئے ہے جس جگہ پہ تم کھڑے ہو رہے ہو جس جہا پہ تم آئے ہو جس جہا پہ تم آئے ہو کہ ایک دیوانہ اگر کوئی پکاردہ پھر رہا ہو تو کیا توجہ دوگا اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہی ہے کیا بڑے کام کی بات کہہ رہا ہوں لیکن تمہاری نظر میں وہ دیوانے کی بڑھے تو پہلے تو ہم مقامات کو سمجھیں یہ لاکہ مقام جو ہے اسی لیے پہلے اس کو سمنجھنے کی ضرورت ہے ذکر میں جب ذکر کامل ہوتا ہے نماز بھی جب کامل ہوتی ہے کہ ہم اس کے آداب ظاہری تو سب جانتے ہیں لیکن چونکہ نماز ایک ظاہری عبادت ہے لیکن اس کا اصل مانوی ہے چونکہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کا کلام ہے نا قرآن اور نماز مومن کی محراج ہے تو یہ وہ مقامیں جہاں آدمی اللہ تعالی سے بات کرتا ہے اب جتنے ایک دنیاوی معاملہ ایسا ہے کہ آپ جتنے بڑے افسر یا جتنے بڑے طاقتور حاکم کے سامنے جاتے ہو تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت ساری توجہسی کی طرف ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی کر کوئی لرزش ہو گئی تو کام بگڑ جائے گا اور کتنے عدف سے کتنے احترام سے کتنی معصومیت سے اس کے آگے کھڑے گئے ہوتی ہو کہ تم سے بڑا کوئی معصومی اس وقت نہیں ہے کہیں یہاں پہ تاکہ اس کو دیکھ کی طرح سا جائے تم بے خالی اتنی معصومیت سے کھڑے ہوتے ہو اور جب مالک الملک کے سامنے کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو ہوتے ہو کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے ایسی نواز کو بھی ایسی لہتا ہے ایسی گستاخی دھنے کرتا ہے گستاخی نہیں کمالے گستاخی کر رہا ہے پانچے تین جہاروں پہ سلات ساہن دو حساب سے ہے ایک ظاہری سلات ساہن ہے اور ایک مانوی سلات ساہن ہے ظاہری میں تو وہ ہے جب ظاہری آداب پورے نہ کرو تو لیکن مانوی سلات ساہن یہی ہے کہ تم مانوی طریقے تو اس کے آداب پورے نہ کرو تو ایک بادشاہ ایک حاکم کے سامنے ایک جج کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے تمہارے پہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس نے تمہاری آخرت کا اور دنیا کا خیصلہ کرنا ہے اس کے سامنے دنیا کوئی فگری نہیں ہوئی بلکل ملتی ہے بلکل بلکل اسی لیے اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں سے باقی میں تمہارے باطن سے باقی میں ایک ظاہری ججہ تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے بولو تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے اب جب اس جہا پہ تم جا کے کھڑے ہو رہے ہو اس جگہ پہ جو انبیاء کا مقام ہے تو انبیاء کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب وہ نمازوں کھڑے ہوتی تھی اس مقام پہ آ رہے ہو تمہارے انبیاء اللہ تم سے لاکھوں کروڑوں درجہ اقزل ہیں نا اچھا میں باتا ہے عام شخصی ہے یا جو خواس خواس عام ہی خواس بنتا ہے نا ستین مامراج کو لیکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ خواس کون سے آتا ہے عام سے عام سے خواس آتا ہے نا اب بادشاہ تمہارا بند ہے تمہارے میں سے بند ہے نا کہیں اور سے بند ہے کیونکہ پرسہ دنی اتر کے آتا ہے کہ بادشاہ تم کو پرسے اتر کے آئے تو بادشاہ یہی ہے تو تم میں سے بند آئے نا اور اسی لئے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ جَعَاكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفَسَكُمْ سبحان اللہ کبھی تم یہ بہانہ نہ بنا دو تمہارے جیسے نہیں ہیں مگر تم میں سے ہیں یعنی کہ تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے محبت انہیں بھی ہے غصہ انہیں بھی آتا ہے پیار انہیں بھی آتا ہے بیمار وہ بھی ہوتے ہیں تمام وہ کیفیاں جو تم پر ہوتی ہیں وہ سب کچھ ان پر بھی صادر ہوتی ہیں لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے ہیں اسی کی نکل کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اسی کی تکلید کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے کہ ایسے آؤ میرے سامنے سبیلیہ اس میں یقین کی کبھی ہوتی ہے کبھی تو وہی ساتھ ہے بات یہ ہے کہ ہم جب وصفصہ پیدا کرتے ہیں نا اپنے اندر وصفصہ یقین کی بنیاد ہے اور جب ہمیں تکبیر کیوں پڑھوائی گئی نماز میں داخل ہونے کے لیے ہم تکبیر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اور رفع یدین کہاں تک کرتے ہیں بعد روایت میں کندوں تک بعد میں کانوں تک ہے موجود ٹھیک ہے اب وہ کندوں تک جاؤ یا کانوں تک جاؤ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نے سب مجھ پچھتا ہے سب مجھ پچھ ڈال دیا اور ہمیں پل سراد پر آ گیا یعنی ایک طریقے سے ہاتھ آؤ جڑنے میں جو کھڑا ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے یعنی اس وقت وہ ہاتھ کھڑے کر کر یہ بتاتا ہے کہ میں باغی نہیں ہوں میں تیرے حضور خاضر ہوں سباہ سباہ آجزی کی شروع آجزی کی شروع آجزی کی شروع آجزی کی شروع آجزی اور بندہ وہاں ایزے کھڑاوائی جیسے مجھرم جج کے سامنے کھڑا ہو یا غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو یعنی حاضر ہوں یہ حاضر ہی ہے نا پھر جب اگر حاضر ہوں کی بھی حاضر نہیں نہیں وہی ساؤن ہے ساؤن یہی ہے کہ جب تو حاضر ہو کہ حاضر نہ ہو آئی نا سمجھ میں بات حاضر ہو جائے حاضر ہو تکبیر اس لئے کہلوائی گئی ہے تُس سے کہ تُنہیں چھوڑی پھیر دیا باقی سب کے اب یہیں سے اللہ کا مقام ہے یہ تکبیر جوہیں اللہ ہے مقام اللہ ہے یہ کہ ہر چیز سے انکاری ہو جائے صرف ایک چیز کی اقرار کے بعد کہ جب تُنہیں اپنے معبود پر اقرار کیا تو اب سب سے انکاری ہو جائے یعنی کہ تُو اب حقیقت میں ہے اس لئے اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس سب کچھ فنا ہو چکا اب ایک ہی ذات باقی نہیں لے جسے آگے تُو کھڑا گا اس آیت کی تشریح یہ ہے آگے نہیں سنجھیں بات اچھا ہمیں اپنے بھی انشاءت میں حاضری ایک حضوری کا بھی سنا ہے حضوری تو حاضری سے حضوری کا سفر حاضری سے حضوری کا سفر یقین سے این یقین ہے یہ یقین تو ہمیں ہے کہ ہم رب کے سامنے ہیں یا رب ہمارا دیکھنے والا ہے جاننے والا ہے سننے والا ہے لیکن حق یقین اور این یقین میں نہیں ہیں اور پڑھتا ہے اب سنہ یہ ہے جب سنہ کرتے ہیں ہم تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنی باغی نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وَيَقْفَرُ بِالتَّاغُوتِ وَيَوْمِنُ بِاللَّهِ کہ اور جس نے کفر کیا تاغوت کے ساتھ وہ ایمان لائے اللہ پر تو سنہ جو ہے وہ تاغوتوں کے ساتھ کفر ہے اللہ اور اللہ پر ایمان لانے کی دلیل ہے اقرار ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور تمام تاغوتوں سے جس میں نفس بھی ہیں شیطان بھی ہیں خواہشات بھی ہیں سب سے انکار ہے کہتے ہیں نا وَلَاِلَا غَيْرِكَا تو یقفر و بِالتَّاغوت ہے یہ کہ میں نے کفر کیا تاغوت کے ساتھ آئی نا سنجھے بات جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی نا سنہ میں جب تک نماز کا پھر مزہ نہیں آتا پھر حضور ہی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ جب تمہیں نہیں پتا کہ میں کہہ کہہ رہا ہوں اور میں کس کا اقرار کر رہا ہوں کس سے انکار کر رہا ہوں اس لئے کہا گیا کہ واقعی مسئلہ تھا کہ نماز کو قائم کر رہا ہے یعنی کہ جب تم میرے آگے سنہ کہہ رہا ہے میری بیان کر رہا ہے اور غیر سے کفر کر رہا ہے تو اس پر قائم ہو جا آپ سبحان ہاں ہاں بس اب اس پر قائم ہو جا آپ یعنی بس وہ اتنی پختہ اتنی پختہ کر لیم یہاں پر تو اس وہ کہ اب تو اس پر قائم ہو جا اور تو اس پر قائم ہو گیا تو کامیاب ہو گیا جب ہم دوسروں سے انکار کرتے ہیں اور سب سے انکار کر کے ایک ذات کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور جب ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یاک نابد و یاک نستائن ہم تیری عبالت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو وہ مدد کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر کہ کیا مدد چاہتا ہے مجھ سے اب تو تو کہتے ہو ایدن صلات المصطفی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے آنمتہ علیہم کہ وہ آلا راستہ جن پر تُو نے انام کیا یعنی کہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے اپنے دوستوں میں شامل کر لے اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لے اور پھر بمراہوں سے اور مقذوبوں سے پناہ مانتے ہو کہ ان سے بچا لے ان کے راستے پر نہ لگے جائے ہو تو یہ جو دعا ہے تمہاری کہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تُس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور مدد کیا چاہتے ہیں کوئی مال دولت بھی چاہتے ہیں وہاں پہ تم خوبی کی بات یہ ہے اور کوئی اس کا احنامی آفتہ مال دولت والا نہیں ہے کسی کا بات دنیا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی انعامی آفتہ ہیں اور انعامی آفتہ وہ لوگ ہیں جن کو ان نے قبول کر لیا ہے جن کو وہ قبول کر لے وہ انعامی آفتہ ہیں اب دنیا تیجھے کیسے ملے گی اس لئے پہلے تو نکال چکا ہے انگار کر چکا اس سے تو اس پہ تکبیر پڑھ چکا ہے تو اب دنیا میں تو آسان ہی نہیں رہی تیرے لئے کوئی ہے کیونکہ جب تو ہزباللہ میں شامل ہو گیا تو یہ تو تاکوت تیرے دشمن ہو گئے اب تو تیرے لئے مشکلات ڈالیں گے ہاتھ جوڑ گی مشکلات بہت سے ایسے نظمت ہیں پرادوں میں اور سینٹر لیسیز اور کمام میں یہ سب گوہ رہا ہے لیکن جب ہم آپ دیسوں کے پاس آتے ہیں یہاں اصل حقیقت بازے ہوتی ہے کہ کیا ہے میں یہ فرق کیوں ہے بات یہی ہے کہ دو راستے ہیں نا ابھی آپ صورت فادر میں پڑھ گیا رہے ہو اور آپ ہی تو ان سے انکار کر رہے ہو ان سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے کیا رہے ہو اور آپ ہی پرادوں مانگ رہے ہو دیکھو دیکھو اب میں یہ بھی بات بتاتا ہوں آگے کرتا ہوں بات کیا ہے انعامی آفتہوں میں شامل کر لیں ٹھیک ہے اب انعامی آفتہ کون لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام علیہ السلام اولیاء اللہ علم حق جو کہلاتے ہیں جو وارثیں انبیاء ہیں ان نے انعامی آفتہ لوگوں کی گلشت دے دیا آپ کو وہ کہتا ہے نبین صدیقین شہدہ اور صالحین اب وہ مالدار وہ دولت من بھی انعامی آفتہ ہو سکتا ہے کیوں کیوں کیسے ہو سکتا ہے وَيَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِهِ وَيَوْقِمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ جو ایمان لائق ساد غیب کے اور قائم کی نماز کو اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے یہ متقی ہیں تیری موفلک سے جہنم میں بھی لے سکتے ہیں اور جنati توہم مالداری تھی جنو میں بھی لے سکتے ہیں تو اس مالداری سے تُو چاہے جہنم خرید لے چاہے جنت خرید لے تیری ہاتھ میں ملکہ زبیدر تھی حرم رشیدی بیوی اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ میں چورہے پر کھڑی ہوں اور آتا جاتا آدمی مجھ سے برا کام کرتا ہو جا رہا ہے یہ خوف سوٹ کے بیٹھ گئی اور بہت پریشان ہوئی پسینے پسینے ہو گئی ہے اور توہے تلہے رونے لگی کہ میں نے کیسا عجیب خواب دیکھا ہے صبح ہوئی اس نے اپنی باندی سے کہا کہ تم ایک کام کرو کنیز کو حضرت امام سہرین کے پاس بھیجا اس وقت آپ بقیدہ حیاتیں کہ اس وقت خواب کی تعبیر سب سے بہتر ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن میرا نام نہیں لینا خواب دیکھا ہے تم اپنا نام لینا اس نے کہا اچھا وہ باندی جوتی ہو کنیز آپ کے پاس پہنچ گئی امام سہرین کے پاس اس نے کہا یا امام میں نے خواب دیکھا ہے مجھے اس کی تعبیر بتائیں آپ نے فرمایا کیا تو اس نے خواب بین کیا کہ میں نے اسے دیکھا ہے امام نے اس کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ خواب تو تو نہیں دیکھ سکتی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا امام کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے یہ سچ بدا کس کا خواب ہے تو اس نے کہا یا امام کیا ہوا ایسی بات آپ نے فرمایا کہ یہ قسمہ کس کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے ایسی بات کس کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اچھا اس نے کہا یا امام میں سچ بتا دوں اگر بات راز رہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بتا کیا بات ہے اس نے کہا یہ ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے ان نے کہا ہاں وہ دیکھ سکتی ہے جا پہلے ان سے اجازت لے اور بتا کہ امام نے ایسے کہا ہے پھر میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ گئی اس نے زبیدہ سے اجازت لی تو امام نے یہ کہہ دیا کہ یہ بہت آلہ اور امدہ خواب ہیں جب اس میں یہ سنا زبیدہ نے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ بہت آلہ اور امدہ خواب ہیں تو پھر اس نے کہا ٹھیک میں اجازت دیتی ہوں اور بتا دینا کہ میں نہیں دیکھا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا تعبیر کیا ہے اس کی آپ نے فرمایا کہ ملکہ کوئی ایسا کام کرے گی کہ جو ہمیشہ کے لیے سواب جاریہ ہو جائے گا اب یہ بات ملکہ نے سوچی سنی بات ختم ہو گئی اسی سال میں ملکہ حج پہ گئی ہارون رشید کے ساتھ تو مکہ اہل مکہ نے کہ ہارون رشید جو تھا ذرا سخت مزاج تھا آپ بڑی نرم مزاج تھیں تو انہوں نے ان کو گھیل لیا اور کہا کہ ان سے شکایت کرو کچھ تو انہوں نے کہا یہ ملکہ ایک پریشانی ہے ہمیں انہوں نے کہا یہاں آزمین حج آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پانی کی بڑی قلت ہے بڑی دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے آپ کچھ ایسا کر دیں کہ ہمارے پاس پانی آ جائے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے آرڈر جاری کر دی ہے کہ جتنے بھی ہماری ملکت میں انجینئر ہیں سب مکہ آ جائیں سب مکہ آ گئے اس نے بولا میں چاہتی ہوں کہ مکہ کی گلی گلی میں پانی ہوں اب کیسے ہوگا تم ہی اکھٹا جاگو کرو کام تو انہوں نے وہ نہر زبیدہ تیار کرائی اور مکہ کی گلی گلی پانی پہنچایا ایک سال سبت جوڑ سال لگا اس کام میں انہوں کو وہ کام انہوں نے پورا کر دیا جب وہ کام کر دیا تو جو ہیڈ انجینئر تھا ان کا وہ کاغذ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اے ملکت آپ کا کام پورا ہو گیا اور یہ فائل ہیں اس میں اخراجات ہیں سب کچھ ہے آپ اس کو چیک کر لیں تو ملکت نے کہا کہ لاؤ فائل لی اس نے سائن کر دیا جاؤ اس نے کہا حساب انہوں نے کہا حساب میں نے آخرت کیلئے چھوڑ دیا سبحان اللہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے اے 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 ا